دوستو اس وقت بولی وڈ کی گلیاؤں سے ایک گرم گرم گوسک نکل کے آئی ہے جس کو سننے کے بعد میری دماغ میں یہ سوال اٹھا کہ بھائی یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ بھائی اگر مونسٹر کے ساتھ میں کنگ خان ایک فلم برائیں گے تو وہ فلم باکس اوفیس پر آ کر کتنا تہلکہ مچائے گی آپ لوگ اس سوال کا جواب اپنے کمیٹ کے مہادیم سے میرے پاس بھیجیے تب تک میں یہ جانکاری آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ یہ گرم گرم گوسپ ہے کیا ہلو فرینڈز میں ہوں نریند رون میں آپ کا ایک بار پھر سے سفاوت کرتا ہوں بہرے چینل یعنی کی وائرل نیوز جنگسن میں دوستو یہ بات اپلے جانتی ہوں کہ ہی پتھان جوان اور اس کے بعد دنکی جیسے فلموں کو سینیما گھروں میں دینے کے بعد ان دنوں کنگ خان جو ہے وہ تھوڑے سے آرام کے مون میں ہے یعنی کی وہ ریشٹ لے رہے ہیں اور ریشٹ کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے اگلے پروجیکٹ کا کام شروع کریں گے ان کا اگلا پروجیکٹ کیا ہوگا اس کو لے کر اس وقت کافی خبریں لگاتار ہم لوگ کے سامنے آئی ہے لاس پلاس جو خبر ہم لوگ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی شارو خان جو ہے وہ مشال بھاردواز کے ساتھ ایک فلم نظر آئیں گے جو کہ یہاں ایک الگ ہی جورنل کی فلم ہوگی اس کے بعد پھر یہ خبر ہم لوگ کے سامنے نکل کے آئی یہ ایسا ہے کہ شارو خان جو ہے وہ مشال بھاردواز سے اب دور ہو چکے ہیں یعنی کی وہ اس کی فلم کا حصہ نہیں بننے والے ہیں اب وہ سنجا یا بنسالی کے اس پروجیکٹ پر نظر آئیں گے جو کہ یہ ڈبے میں چلے گئی تھی یعنی کی انساء اللہ جس میں پہلے مکھے ایکٹر کے طور پر نظر آنے والے تھے سلمان خان اب اس فلم میں شارو خان جو ہے وہ والا کردار نبھائی گے تو ایسی کئی ساری خبریں لگاتار ہم لوگ کے سامنے آ رہے تھی اس کے بعد کچھ ایسا ہی چل رہا تھا انڈین فلم انڈسٹری کے ریال مونسٹر یعنی کی روکی بھائی کی آنے والی اگلی فلم کو لے کر یعنی کی جب سے روکی بھائی نے اپنی فلم کیجیب کے چپٹر ٹو کے بعد اب سے باکس اپس کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا تو یہ اس کے بعد سے ہی یس کے دیوانے لگاتار یس سے اور یہ سوال پوچھ رہے تھے بھائی صاحب مونسٹر والا تو ہو گیا اب آپ کے آنے والی اگلی فلم کا نام کیا ہوگا تو بھائی اس سوال کا جواب تو مونسٹر بھائی یعنی کی یس نے تو دے دیا اپنے آنے والی اگلی فلم کے ایک جھلک کو دکھا کر کے یا میری آنے والی اگلی فلم کا نام ہوگا ٹاکسک جس کا جو گلنس اپنے کے سامنے آیا تھا یا پھر کہبیا جو ٹیسر اپنے کے سامنے آیا تھا یا پھر کہبیا پہلا لگ جو اپنے کے سامنے آیا تھا وہ اتنا ساندار تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد تو یہ بات ساف ہو گئی تھی کہ ایک اور دھماکے دار فلم کے مادن سے یس جو ہے وہ باکس اوفیس کو ہلانے کے لئے پوری طرح سے تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ یس کو لے کر یہ جانکاری بھی اپنے کے سامنے آ رہی تھی کہ یہ یس جو ہے وہ مدو بنتینا اور نتیستیواری کے بننے والی رمائن میں راون کا کردان نبھانے والے ہیں یعنی کہ دان اور راج راون کا کردان نبھائیں گے اس رامائن میں اور اس رامائن کو لے گئے آن لیڈی ہم لوگ کے سامنے تو کساری جانکاری ہم لوگ کے سامنے آئی ہے اس فلم میں ہمارے اینیمیل بوئی یعنی کہ رڈویر کپوٹ جو ہے وہ پرم governmentswachürوں کا کردان نبھائیں گے سائیپلوی جو ہے وہ ماتہ ستا کی کردان نبھائیں گے اور اس فلم میں ہنمان کا کردان نبھائیں گے اور حال فلال میں ہی یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ اس فلم میں کم مکرن کا کردان نبھائیں گے باوی دیول تو بھائی یہ ساری خبریں لگا تھا ہم لوگ کے سامنے آ رہی تھی کہ وہ اسی بیچ میں ایک بہت بہتی گوزیپ خافی فلو ہو رہی ہے بولیورڈ کے بارگیٹ میں کہ اس کی جو تبندہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سبھی فلموں کے ساتھ شاروک خان کے ساتھ بھی ایک فلم کرے یعنی کی اس کو لے کر انہوں میں اپنا آئیڈیا جو ہے وہ ریڈ چلی تک بھیجوایا بھی ہے کہ وہ کچھ ایسا کونسپ پر کام کرنا چاہتے ہیں جس پہ وہ شاروک خان کے ساتھ سکرین شیئر کرنا چاہتے ہیں بھائی جب یہ خبر ہم نے سامنے آئی تو بھائی یہ سوچنے لگا کہ اگر ایک ہی فلم میں مونسٹر اور اس کے ساتھ یہ ڈنکی جوان اور پٹھان کے کنگ خان نظر آئے گے تو بھائی سمجھ لو کہ وہ فلم جب سنیما گھروں میں آئے گی تو کتنے ساری ریکارڈ بر آئے گی تو بھائی آپ لوگ کو کیا رکھتا ہے کیا ایسا اگر ہو جاتا ہے تو یہ فلم جب سنیما گھروں میں آئے گی تو کیا یہ فلم سارے ریکارڈز کو بریک کر دے گی جو کہ بھائی ابھی تک انڈیا فلم انڈرسی کے بڑے بڑے ریکارڈز ہیں لیکن بھائی اس کے ساتھ اس گوسیپ کو لے کر یہ خبر ہم لوگوں کے سامنے آئی کہ بھائی بولا کس نہیں ہے پتہ نہیں یار لیکن خبریں جو ہے وہ ایسی ہی نکل کے رہاں بھی آتی ہے کہیں نہ کہیں چنگاری جل رہی ہوتی ہے تب ہی بھی آ ایسی خبریں بولیورج یا مارکیش نکل کے آتی ہے اور آگے چل کر یہی خبریں صحیح ہو جاتی جن کا خندن کی آ جاتا ہے نہیں یار ایسا نہیں ہونے والا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے یہ ساری خبریں جو ہے وہ فیک ہے لیکن آگے چل کر یہ ساری فیک خبریں جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو بھائی میں بھی یہ امید کروں گا یہ جو گوسپ ہم نے سامنے آیا ہے کہ ایک فلم میں شاروخ خان کے ساتھ میری ایس نظر آئے گے یہ گوسپ سچ ہو جائے ان دیروں کلا آروں کے ساتھ ایک ساتھ دیکھنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوگا آپ اپنے کمیڈی کے ماندے پر سے اپنے ضرور بتائی گا تو مولیورج سے جو ہے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل یارنی کورن جیکشن کو اکسکرائیب کرنا نا ملیندار مانے اپ ڈیٹس کو جانے کے لیے ایک ان کو اچھ اور دوائیے گا